سیٹس فیکٹری یا تسلی بخش نہیں ہوتا وہ جیلوں میں انڈ اپ ہوتے ہیں وہ گانجا چرس اس چیزوں میں ملووث ہوتے ہیں یا اور دوسری کرمینل ایکٹیوٹیز ہیں وہ سب کمیونٹیز کے ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچے زیادہ ملخصوص پاکستانی بچے زیادہ کیوں اس میں ملووث ہوتے ہیں اس کے لیے کیا سدھے باہت ہیں اس کا یہ ہے کہ والدین وہ اپنے بچوں کو واقت نہیں جہتے ان کی نگرانی نہیں کرتے ان کو ساتھ نہیں رکھتے تو جب وہ والدین سولہ سولہ اٹھار 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 اٹھاری گھنٹے کام کریں گے تو بچوں کو نہیں پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں بچوں کو کام نہیں کریں گے تو وہ کھلائیں گے کہاں سے بچوں کو کام نہیں کریں گے بچوں کو یہ تو ہمارے مستق پر ہیں یہ ہمارے ادھے ہیں ہم ٹھیک لوگ کے لئے ہروں کو کونما دیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمیں وہ پیسے کی پیچھے ایسے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے سولہ سکر آٹھ 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 آٹھا تو ماں با خود سے یہ عمید لگا کے بیٹھتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پیسہ لائے کمال کر لائے کہیں سے بھی لائے نہیں یہ بات نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھتے کو ملکہ آئی آپ اس بات کو سنیں جو بری تو ہمارے میں اپنے ناظرین سے دیار کروں گا اس مشکل مطلب کو ان کو ریجنل ہے اس کو دیکھیں آٹھ بچہ جس وقت جسی اسی میں جاتے ہیں تو جسی اسی سے ہی اس کی آزاد اپنے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں بہت کم ماں باپ کی سنتا ہے وہ اس کی برین واشنگ سکول ٹیچر کے ساتھ تک کر دیتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ your parents are totally illiterate uneducated وہ اس کو یہ ذہا تھا کہ تمہارے ماں باپ کو پھر وہ گار کا ماہول دیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ گارتے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ کالیج میں جاتے ہیں ایک پہ اس کا کام زیادہ ہوتا ہے اس کی فرینڈشپ ہوتی ہے یہ ٹریننگ کے نام پر اس کی ایک الگ سی ایک سوسیٹی بن جاتی ہے رات کو دیر دیانا 10 بجے آنا 11 بجائے وہ ایک ایک دو دو بجائے ہم باپ اٹھا ہوا جڑتا گا نہیں نکالتا ہے اب یہ ہوتا ہے خل بچہ نہیں ہے اگر کیا کریں گے یہاں یہ ماہول کا اثر ہے میں اب آخری لمحات میں چونکہ ہمارا پروڑرم داخل ہو گیا ہے مجھے یہ پروڑرم وائنڈ اپ کرنا ہے مغلے چند منٹوں میں تو میں چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ education system میں کہاں changes یا improvement ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کردار کے لحاظ سے کریکٹر کے لحاظ سے بہتروں جیسے ہمارا چاہوں کہا کہ it takes a community to educate a student ایک پورا community کا اتاون ہوتا ہے اگر ماں باپ اپنے توجہ دیتے ہیں لیکن باہر کا ماحول غلط ہے تو بھی اثر ہوں گا اور اگر ماں باپ نہیں دیتے توجہوں اور ماحول اچھا ہے تو یہ بھی آپ نے ایک ایسے تکے بلکل جیس ثابت ہوگا اپنی بات ہے کہ community مستقلے community چاہیے ایک طالبلم کو بنانے کے لئے ہیں سمارے کے لئے ہیں اور ان کے اخلاف کردار سب کو سہیک کرنے کے لئے ہیں اس میں involvement ہون چاہیے اور involvement ہون چاہیے اس لیے کے یاد رکھنا کہ ایک طالبلم کے education کے در صرف ایک interest نہیں ہے بلکہ پورا حکومت interest ہے حکومت کا interest اس طالبلم کے درے ہیں اس لیے کہ جب یہ بڑا ہوگا پیسے کمائے گا تو حکومت کو ٹس دے گا تو ہر ایک چیز کو آپ کو بالانس کرنا پڑے گا اور وہ بہترین بہترین سیٹیزن اس کو بنانا پڑے گا تو یہ سیسٹر پر بوجھ نہیں ہوگا بلکہ وہ کنٹیو پوزیٹیو پوزیٹیو کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد کے نظام میں کوئی امپروومنٹ دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دی جائے تو اس سے ہمارے بچوں کے کردار پر اور کردار بیلڈنگ پر کردار سازی پر کوئی اثر انداز ہو سکتی مولانا حافظ علمان صاحبہ اور نائے علماء یہاں سے فارغ ہیں یہ یہاں کے جو معاول ہے اس کے مطابق یہاں کی ان کی پیداش ہے اور جو آ رہا ہیں یہاں کے پڑے ہوئی ہیں وہ اپنے جتنے بھی مقاطب ہیں یا جتنے بھی مدارس ہیں ان میں آستا آستا جو ضرورت ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں اور اچھا ریزرٹ آ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تین علمان کرام کا میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آئندہ آفتے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا امیدہ کہ آپ اپنا بہت سار خیال رکھیں گے اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاوں میں اجازت کریں گے اللہ حافظ ناظرین مجھن میں جس سار خیال رہاrep تک آپ ہseat موسیقی